تو آپ نے بی ایس ریٹی کے اس میجک ٹرک کو ضرور دیکھا ہوگا جس میں ایک لڑکی ٹیبل پر لیٹی ہوئی ہوتی ہے اور ایک بڑا سا کٹر اس کی طرف گھومتا ہوا آتا ہے اس بلیڈ کو دیکھنے کے بعد وہ بلکل اصلی ہی معلوم ہوتا ہے اور وہ بلیڈ ہوتا بھی اصلی ہی ہے جس کے بعد وہ گھومتا ہوا اس لڑکی کے دو حصے کر دیتا ہے پوری طرح سے دو حصے ہونے کے بعد وہ میجیشین ان حصوں کو آپس میں جوڑ بھی دیتا ہے تو چلی اب یہ تو ہو گئی ہاتھ کی صفائی لیکن اسے کیا کیسے گیا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں دوستو اصل میں یہاں پر ایک نہیں بلکہ دو لڑکیوں کی مدد لی گئی ہے وہ جب آپ کو ٹیبل دکھائی دے رہا ہے نا اسے بنایا ہی اس طرح سے گیا ہے کہ وہاں آراند سے دو لڑکیا فٹ ہو سکتی ہے کچھ اس طرح سے اور یہ میجک ٹرک کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ دیکھنے پر بلکل اصلی معلوم ہوتا ہے دوستو بجرہ اس سیکنڈ میجک ٹرک کو دیکھئے جس میں ایک آدمی کے ہاتھ کو پھری طرح سے رسے سے باند دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر ایک بڑا سا کپڑا ڈال دیا جاتا ہے یہاں تک تو سب کچھ نارمل تھا لیکن اس کے بعد اس میجیشن نے کچھ ایسا کیا جسے دیکھ کر ساری پبلک خیران ہو گئی جیسے ہی وہ دونے ججز اس کے ہاتھ پر کپڑا رکھتے ہیں اس کا ایک ہاتھ فری ہو جاتا ہے اور جیسے وہ اسے کپڑے کو ہٹا دیتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس کا ہاتھ دوبارہ سے باندہ ہوا رہتا ہے آخر اتنی جلدی سے وہ کیسے اپنے ہاتھ کو فری کر لیتا ہے اور کیسے اتنی جلدی سے اپنے ہاتھ کو باند لیتا ہے دوستو آپ کے جانکری کے لیے بتا دے کہ یہ کسی بھی طرح کا کوئی میجک نہیں ہے بلکہ یہ ایک قسم کی ہاتھ کے صفائی ہے اس میجک ٹرک کا پورا راج اس رسے میں چھپا ہوا ہے اس رسی کو پیر کے جانب اس طرح سے باندہ جاتا ہے کہ آسانی سے اسے ہاتھ فری کیا جا سکتا ہے اور جب اس رسی کو دور سے دیکھا جاتا ہے تو لگتا ہے کہ یہ رسی کافی ٹائٹلی ہاتھ سے بندی ہوئی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں جاوید خان کے میجک ٹرک کے بارے میں جنہیں انڈیا has got talent میں اس میجک ٹرک کو پرفارم کیا تھا سب سے پہلے جاوید خان ان کارڈز میں سے کسی ایک رینڈم سے کارڈ کو چوز کر کے جج کو اس کے اوپر سائن کرنے کے لئے کہتا ہے سگنیچر ہو جانے کے بعد جاوید خان اس سائن کیے ہوئے کارڈ کے کارڈر کے حصے کو کارڈ کر چبا کر کھا جاتا ہے اور وہ اس کٹے ہوئے کارڈ کو کرن جوہر کے ہاتھ میں دیتا ہے جس کے بعد وہ اس کارڈ کو اپنے موہ کے زیرے بلکل پوری طرح سے چپکا دیتا ہے اور وہ کارڈ پہلی کی طرح نارمل ہو جاتا ہے اور یہ وہی کارڈہ جس پر اس جج نے سگنیچر کیا تھا اتنا ہی زیادہ آسان بھی ہے چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میجک ٹرک کو کیسے پرفارم کیا گیا سب سے پہلے آپ کو اس میجک ٹرک کو پرفارم کرنے کے لئے ایک تاش کی گھڑی کی ضرورت ہے جس کے بعد مارکر گلو اور بلیڈ اس میجک ٹرک کو پرفارم کرنے کے لئے یہاں پر ایک نہیں بلکہ دو کارڈ کے ضرورت ہوتی ہے ایک کارڈ کے اوپر ہمیں اس طرح سے دکھانا ہوتا ہے کہ یہ کٹا ہوا تھا اس طرح کے مارک کو بنانی کیلئے اس کارڈ کو اس طرح سے فولڈ کر کے لیٹ سے اس کے اوپر نشان بنانا ہوتا ہے پھر دوسرا کارڈ لے کر پہلے والے کارڈ میں جتنے حصے کو موڑا گیا تھا اتنا حصہ چھوڑ کر پر کارڈ کے اوپر گلو لوا کر دونوں کارڈ کو آپ اتنا چپکانا ہوتا ہے اور جس کارنر پر وہ کٹا ہوا حصہ موجود ہے اس حصے کو چھوڑ کر باقی کسی بھی حصے پر انہیں سگنیچر کرنے کیلئے کہنا ہوتا ہے سگنیچر کرنے کے بعد دونوں کارڈ کو پیچھے کی طرف فولڈ کرنا ہوتا ہے ایک اصلی کارڈ جس کے اوپر اوریجنل میں سگنیچر ہے اور ایک فیک کارڈ جس کے اوپر چپکایا گیا ہے جس کے بعد جو فیک کارڈ اوپر سے چپکایا گیا تھا صرف اسی حصے کو اوپر کی طرف موڑنا ہے اور اسے کارڈ کر فیک دینا ہے آوڈینس کو لگے گا کہ یہ وہی کارڈ اس نے کارڈ کر فیکا ہے جس پر سگنیچر موجود ہے اور پھر اصلی میجک یہاں تشروع ہوتا ہے جس کارڈ پر سگنیچر تھی اسے دوپارہ سے انفولڈ کرنا ہے اپنے موہ کے ذریعہ پھر کیسے بھی اور دیکھنے والے کو حیران کرنا ہے تو یہ تھا اس میجک ٹرک کا سیکریٹ دوستو آپ اس کے بعد والے میجک ٹرک آپ کے ہوشی اڑا دے گا لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولنا اب ذرا اس میجک ٹرک کو دیکھئے جس میں یہ میجیشین ملائی کا اروڑا کو ہی ہوای میں اڑا دیتا ہے اور اس میجک ٹرک کو دیکھ کر وہاں پر بیٹا ہر کوئی شخص حیران ہو چکا تھا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کوئی میجک ٹرک نہیں ہے بلکہ یہ ایک illusion ہے جسے اس طرح سے پرفارم کیا جاتا ہے کہ یہ دیکھنے میں بلکل اصلی دکھائی دیتا ہے دوستو یہ ٹرک کافی پرانی ہے اسے کئی سالوں سے اسی طرح سے پرفارم کیا آتا جا رہا ہے چلی اب بات کرتے ہیں اس میجک ٹرک کے سیکریٹ کے بارے میں کہ کیسے کسی بھی شخص کو آسانی سے لیوٹیٹ کیا جا سکتا ہے اس میجک ٹرک کا سیکریٹ ہے اس ٹیپل کے نیچے جس کے نیچے ایک الیکٹرونک پاور والی موٹر ہوتی ہے اور وہ ایک جیک کو پاور دیتی ہے جس کے بعد وہ جیک دیرے دیرے اوپر کی طرف بڑھتا ہے اور اس کو آپریٹ کرنے کیلئے نیچے کی طرف دو بٹن لگے ہوتے ہیں جسے کوئی بھی میجیشین اپنے پیرو کی مدد سے آپریٹ کر سکتا ہے اگر اس جیک کو اوپر کی طرف اٹھانا رہا تو وہ میجیشین اپنے پیٹ سے اس اوپر والے بٹن کو پریس کرتا ہے اور اگر اسی نیچے کرنا رہا تو اس نیچے والے بٹن کو پریس کرتا ہے لیکن اب بات کرتے ہیں کہ اس رنگ کو وہ میجیشین کیسے اس انسان کے آرپر کر سکتا ہے تو اس کا راز بھی اسی ٹیبل میں چھپا ہوا ہے دراصلہ اس سٹینڈ کو اس طرح سے بنایا جاتا ہے کہ رنگ کو آسانی سے وہاں سے گزارا جا سکتا ہے اور وہی سے اس رنگ کو فلیپ کر کے اسے دوبارہ سے اسی جانب گزارا جا سکتا ہے جسے دیکھنے پر یہ لگتا ہے کہ وہ شخص بینا کسی سہارے کے پوری طرح سے ہوا میں لیوٹیٹ کر رہا ہے دوستو ویڈیو کیسا لگے نیچے کومنٹس میں ضرور بتانا آج کے لئے بس